آپ خیریت سے ہیں آج کی ویڈیو میں ٹائگر فورس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لیند دینی ہے ٹائگر فورس کے اندر آپ کو یہ معلومات دینی ہے کہ ٹائگر فورس کے اندر جب آپ کی ڈیوٹی لگے ہی جائے گی تو اس میں آپ لوگ انہیں کیا کچھ کرنا ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹائگر فورس کی حوالے سے آپ نے آن لین اپلائے تو کر لیا تھا لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائگر فورس کہ اندر آپ لوگوں نے کس طرح سے ڈیوٹیز وگئرہ لگانی ہیں جس طرح سے آپ کے سامنے سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے یہاں پر آپ کے سامنے شو ساچ فارم کے اندر یہاں پر آپ کے آن لائن یہ فارم ہے جس کے اندر آپ رجسٹر کر سکتے ہیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ساچ کرنے کے تو آپ کے پاس سامنے یہ سارے ٹائگر فورس کے حوالے سے جو سیلیکٹڈ ہیں اس کی ڈیوٹیز کہاں کہاں لگی ہیں اس کے حوالے سے یہاں پر ہے اس کو آپ چیک کریں گے یہاں سے اس طرح سے ڈیوٹیز وغیرہ لگائی جاتی ہیں یہاں پر آپ نے اپلیکیشنز وغیرہ میں آپ کو جہاں پر سند کر دیتا ہوں ٹونٹی فائیو اپلیکیشنز جہاں پر اپلیکیشن میں فیلحال شو کرونا چاہتا ہوں تو یہاں پر آپ کو میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ٹائگر فورس کے اندر جو اپلیک کیا تھا اس کا ریکارڈ جو میرے سامنے اس وقت موجود ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے ٹائگر فورس کے اندر جو ڈیوٹی آپ کی لگائی جائے گی کہاں لگائی جائے گی اور کس قسم کی اور کون کون سی ڈیوٹیز ہیں جو کے لگائی جا سکتی ہیں میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں یہاں پر دیکھا جائے تو آپ کی ڈیوٹیز لگ رہی ہیں ریپورٹنگ آفیس کے اندر یہاں پر لگا جائے گا ٹائمنگ آپ کی ارجس کا لیتے ہیں یہاں پر ڈیٹس بھی آپ کی یہاں پر ارجس کا لیتے ہیں ریسپونسیبلٹیز کے اندر دیکھا جائے تو یہاں سب سے پہلے نمبر پر آپ کو راشن ڈیسٹریبیوشن ان رسپیکٹیو لکیلٹی کے اندر آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے یا پھر آپ کی ڈیوٹی ہوگی ترانسپورٹیشن موبائلیزیشن آف ورکر پھر آئے گا تیسے نمبر پر سپیس پرویین آف سٹوریج آف گوڈز ایٹی سی رسپیکٹیو لکیلٹی اس کے بعد کرانٹینہ سنٹر منیجمنٹ ان رسپیکٹیو لکیلٹی کے اندر آپ کی ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے اس کے بعد یہ ہوم کرانٹینہ ان رسپیکٹیو لکیلٹی کے اندر بھی لگائی سکتی ہے شوشل گائیڈ ان ہاسپیٹل پبلک پلیسز کے اندر بھی آپ کی ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے data collection of unemployment laborer کے ذریعے بھی آپ کو data collection کرنا پڑے گا جو بھی بے روزگار ہے ان کے اوپر بھی آپ کی ڈیوٹی لگائی جائے سکتی ہے اس کے بعد track, track, suspect report, suspect report کے اوپر trace اور track کرنے کا بھی اس کی بھی آپ کی ڈیوٹی لگائی جائے سکتی ہے یہ وہ post ہے جس میں tiger force کے اندر آپ کو ڈیوٹی assign کر دی گئی ہیں اور duty on massage and support اور police کے اندر بھی آپ کی ڈیوٹی لگائی جائے سکتی ہے وہ پھر آپ جب apply کہتا ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کس میں interested ہیں تو اس کے مطابق آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ لگائی جائے گی ڈیوٹی on utility store کے اوپر بھی لگائی جائے گی any other responsibility assigned by concern اس کے اوپر بھی آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ لگائی جائے گی یہاں پر میں آپ کو اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے data collection of unemployment laborer کے حوالے سے یہاں پر لیتا ہوں data collection یہاں پر citizen porticooper میں یہاں پر duty جو ہے وہ assign کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے یہ جو ابھی میں نے duties assign کی ہیں اس کے اوپر یہاں پر data جو collections ہوتی ہیں وہ یہاں پر all lady یہاں پر send ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے duties assign ہو رہی ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے volunteer pending جو رہے گئے تھے ان کے اندر یہ duties volunteer کے اندر لگائی جا چکی ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ duties کیسے لگائی جاتی ہیں یہاں پر all volunteers list کے اندر چلے جائیں گے if for example میں کسی volunteer کا نام open کروں گا اس کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی duty کونسی لگائی گئی ہے لگائی گئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو duties list ہیں انہی میں سے ایک duty آپ کو لگائی جائے گی for example میں پہلے نمبر پر دیکھتا ہوں محمد علی آس کی duty کہاں پر لگائی گئی ہے یہاں پر دیکھا جائے volunteer name محمد علی آس ہے اور اس کے اوپر یہاں پر travel agency یہ دیکھیں اس کا ID کا نمبر یہ چیزیں ہیں اور duties کی لگائی گئی ہے data collection کی جی بالکل ریپورٹنگ رنباس data collection کی ہے ریپورٹنگ رنباس officer کے اندر call online ہے یہ آپ کی جو duties ہے اس کی list تھی جو میں نے آپ کو بتا دی یونکوسر اس کے ساپ سے یہ آپ کا detail ہے اس volunteer کی جو کی آپ کی duty اسی طرح کا آپ کی back and way آپ کے duty لگائی جائے گی اور جس سے آپ کو information جو ہے وہ بائی یہاں پر جیسے میں نے آپ کو send کر کے دیا تھا یہاں پر میں آپ کو dashboard کو پہ دکھاتا ہوں یہ جو duties ہیں آج یہ دیکھیں district wise ہیں اور یہاں پر duties جو ہیں وہ آپ کی دینے کے بعد دیگر رابط ذراعہ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ویڈیو تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی امید ہے Tiger Force کے حوالے سے اگر آپ کو مزید information چاہیے تو میں آپ کے سامنے یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ نے Tiger Force کی پی ڈی ایف لسٹ میرے پاس موجود ہے اپنے ڈسٹک کی جو آپ کے ڈسٹک ہے مجھے آپ میسج کریں گے ویڈس اپ کی اوپر تو میں آپ کو اپنے ڈسٹک کے اوپر جیسے کہ یہاں پر ڈسٹک قصور کے حوالے سے میرے پاس اگر لسٹ آئی ہوئی تھی پی ڈی ایف کی یہاں پر آپ کو میں یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ Tiger Force مظفرگر کے حوالے سے جیسا یہاں پر ہے اس کو میں نے یہاں پر اوپن کی ہے تو یہ Tiger Force کے حوالے سے ڈسٹک مظفرگر کی لسٹ میرے پاس آئی ہوئی ہے کیا کون سے بندے کی ڈیوٹیز کہاں پر لگائی گئی ہیں تو یہ Tiger Force کے حوالے سے لسٹ جو کہ میں نے آپ کو دکھانی تھی اس کے علاوہ جو دوسری لسٹ ہیں دوسرے ڈسٹک کی وہ بھی میرے پاس موجود ہیں جیسا کہ میں یہاں پر آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں Tiger Force کے حوالے سے Tiger Force کے اندر کسور کی لسٹ ہے میرے پاس یہ کسور کی لسٹ میرے پاس چل دیئی ہے اس کے علاوہ اور دوسری ڈسٹک بھی ہمارے پاس موجود ہیں جب آپ مجھے ٹیکس کریں گے ویڈس اپ کے اوپر تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اپنی جو نام ہے اپنے ڈسٹک کا Corona Tiger Force کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کا دیجئے اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کیجئے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے میری اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے تاکہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو میں ساری چیزیں بتا دوں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا